پاکستان طریقہ انصاف برطانیہ نارتویت منچسٹر میں میاں فارو خبیب ایم ایم نے فیڈرل پارلیمنٹ سیکٹری ریلوے کے عزاز میں دیئے گئے دہرانہ میں منچسٹر کی کمیونٹی نے شرکت کی اور عمران خان کی کافشوں کو سرہا نارتویت سے منور نیازی کا کہنا تھا کہ اب ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے آج مل کر بیٹھنے کا مطلب ان کو کی ہوئے وعدیں یاد کرانا ہے ہمارے یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد اب ہماری دورمنٹی پی ٹی آئی کی انہوں نے جو وعدے کیے تھے تاکہ وہ وعدے ہم ان کو جات بھی دلائیں اور انشاءاللہ طرح سو دن کا پروراں میں خان صاحب کو اس پہ بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیے اگلے سو دن پہ اس سے اور بہتر کریں گے اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ دوست بھائی آئیں انہوں نے کوششن آرسر کیے اور انہوں نے کھل سے کھل کے انہوں نے آرام سے جواب دیئے اور کل کوئی انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکتان میں ہاؤسنگ میں کسی بزنس سیکٹر میں تو وہ حکومت ہمارے لئے کیا کر رہی ہے تو اس کے بارے انہوں نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا ہمیں فرق خبیب نے اپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو چونچو کا مربعہ ہے جبکہ عمران خان سولہ سولہ گھنٹے کام کریں دیکھیں یہ اپوزیشن نہیں ہے یہ چونچو کا مربعہ ہے اور یہ کنفیوز لوگ ہیں ان کو اپنا نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ کیسز کے اندر مبتلا ہیں ماضی میں اندرین انہوں نے کرپشن کی ہے ان کے ہاتھ وہ چوری سے رنگے ہوئے ہیں اور اب ان کا احتساب ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ چور مچائے شور کے مترادف ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ جیلوں میں ہے اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا ہے اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایماندار اور سچ بولنے والی قیادت کی جو ہے وہ حکومت ہو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پہلے سو روز کے بعد احتساب کے لیے جو ہے وہ پیش کیا جہاں پر ایک ایک دن کی کارکردگی کو سامنے رکھا گیا اور پرائیمنٹر 18-18 گھنٹے کام کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے ملک کو اندر بہتری لانے کے لیے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو قدم انہوں نے سٹیپس نہیں ہے چاہے وہ کانوی کو بہتر کرنے کے لیے ہو اور آپ دیکھیں کہ جس طرح بیرونی دنیا نے ان کو ویلکم کیا ہے وارنٹن برطانیہ کے پارلیمنٹیرین فیصل رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے اور کسی بھی منصوبے کو پیہ تکمیل تک پہنچانے میں وقت درکار ہوتا ہے دیکھیں جی بلکل میں یہ کہوں گا ڈائریکشن تو بلکل صحیح ہے جو چیزوں کے اوپر آپ ہیومن ڈیویلپمنٹ کے اوپر جو ان کی پالیسیز ہیں اسی کے اوپر وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر سب زیادہ توجہ دے رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ ایڈیوکیشن کے اوپر بھی لیکن کوئی بھی چیز رات و رات تو ٹھیک نہیں ہوتی نا اس کو ٹائم لگتا ہے تجاوزات مسمار کرنے کے بارے میں عوام سے رائے لی گئی تو انہوں نے کہا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے جو آغاز کیا جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے آغاز کیا بہت کٹھن مشکلات کا ان کو سامنا تھا بہت برے حالات تھے فنانشل کرائسز تھے اس کے باوجود الحمدللہ پیٹے کی جو ڈریکشن ہے بہت پوزیٹف سمت میں جا رہی ہے عمران خان نے جو بیش مارک مالفنڈر ڈیرز بھی سیٹ کیا پیٹی آئی نے جو کام کیا ہے یہ بہت اچھا کام ہے یہ تجاوزات جو ہیں واقعی انس کو گرنا چاہیے تھا ہمارے ملک کو صاف شفاف ہونا چاہیے تھا پاکستان کی حکومت کے سو دن پورا ہونے پر اپوزیشن نے بہت سے سوال داغ دیئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان چیلنجز کو کس حد تک کامیابی سے مقابلہ کرتی ہے تارک لودی کی ٹی وی نیوز منچسٹر